ٹھیک ہے آپ نے اچھا یاد کر رہا ہے میں نے شروع کر دی جو عمران اسلم نے بھی کہا ہے جی جی میں نے ریکارڈنگ سٹارٹ کر دی چلے ابھی میں نے کوئی اتنا زیادہ نہیں بتایا تھا اور یہ نا 40 منٹس کے بعد یہ لینک ختم ہو جائے گا تو میں آپ لوگوں کو دبارہ بھیج دوں گا کیونکہ آج ہم وہ تو پیڈ ان کے پاس ہوں میں میرا والا زوم پیڈ تھوڑی کوئی فری والی ہے تو یہ پھر ہم 40 منٹ بعد میں دبارہ میٹنگ شیڈول کر لوں گا تو آپ لوگ دبارہ جوائن کر دی ٹھیک ہے جی اوکے ٹھیک ہے سر جی ٹھیک ہے دیکھیں جی اب اس میں کیا ہے کہ ہماری جو یونٹ پرائز تھی اور یونٹ کاسٹ ہے ہم نے وہ چیز بیبی جو بیبی فوڈ آئیٹم ہے وہ وان ففٹی نائن روپے میں خرید دیتا ہے اور وہ دو سو پچپن روپے میں بیٹھ دیتا ہے اب اس میں کیا کیا اس میں اتنا ہے اب اس نے کیا کیا کہ اگر آپ دیکھیں اتنے یونٹ اس نے بیچے ہیں اس پرائز کے اوپر تو یہ اس کی وہ دیکھیں یہ ٹوٹل ریونیو ہے جو یہاں پر بنا ہو اس نے جبکہ کاسٹ اس کی کتنی تھی یہ ہے اتنے ہی یونٹ بیچنے کی کاسٹ کتنی تھی یہ ہے اب اس نے یہاں پر پروفٹ کیسے نکالا ہے ریونیو مائنس کاسٹ آپ آپ دیکھیں یہ اماؤنٹ یہ پروفٹ ہے اور یہ پروفٹ ہے exactly وہی ماؤنٹ ہے تو آپ لوگوں ایک چیز سمجھ آئی ہے کہ ریونیو کیسے نکالتے ہیں کاسٹ کیسے نکالتے ہیں پروفٹ کیسے نکالتے ہیں اگر یہ سمجھ آگیا ہے تو مجھے بتائیں میں پھر آگے چلوں میں نے ایک سپر اگزیمپل سے بتایا سر ایک دفعہ اور سمجھا دے مجھے صحیح سے سمجھ نہیں آیا یہ چلے اور سر یہ فارمولا نکالنا بھی نہ ہمیں بتا دے ایک دفعہ میں اتنا ٹرائی کری تھی اس دن بھی وہ مجھ سے نہیں ہو رہا تھے ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں جی جب یہاں پہ اس نے ریونیو ایک کالنگ بنایا ہوا ہے ریونیو کسے کہتے ہیں ریونیو یہ ہوتا ہے میں سادہ سی اگزیمپل لیتا ہوں کہ یہ جو بی بی فوڈ ہے اس کو آپ اگر اگنور کریں اور آپ سمجھیں کہ یہاں پہ آپ کے پاس یہ اتنے سوٹ تھے جو آپ نے آپ کے پاس لڑکیوں والے سٹائل میں سمجھا رہا ہوں کہ اتنے آئیٹمز تھے آپ کے پاس پڑے ہوئے نوہزار نوہسو پچیس جس میں سے ہر ایک سوٹ کی قیمت دو سو پچپن روپے تھی اگر آپ نے اتنے سوٹ بیچے اور ایک سوٹ کی اتنی پرائس تھی تو اس کو ٹوٹل پیسے کتنے کٹھے ہوئے آپ کے پاس وہ پیسے کٹھے جو ہوئے اس کو ہم کہتے ہیں ریوینیو اور ریوینیو یا سیلز کہتے ہیں اس کو وہ سیلز کیسے بنائی جاتی ہے آپ نے سمپل کیا کرنا ہے کہ آپ نے اتنے سوٹ بیچے اور ایک سوٹ کی قیمت تھی دو سو پچپن روپے میں دونوں کو ملٹیپلائی کرا رہا ہوں جب میں ملٹیپلائی کرا ہوں گا تو ان کی ٹوٹل سیلز نکل آئے گا یہ جو ٹوٹل سیلز نکل آئے گا اب یہاں تک سیلز ریوینیو سمجھ آیا کہ کیسے بنایا میں نے جی سر ابھی آگیا سمجھیں پاکہ کسی سب کو آگیا سمجھیں مجھے سارے بتا دیں جی سر سمجھ آگیا دیکھ ہے اب ایک چیز سمجھیں کہ آپ نے پچیس لاکھ تیتیس ہزار چار سو چوہ روپے کی چیزیں بیچی ہیں لیکن آپ نے خریدی ہوں گی تو بیچی ہے تو آپ نے خریدی کتنے کی تھی آپ نے بیچی ہے دو سو پچپن روپے کا ایک سوٹ یا ایک یونٹ بیچا ہے ٹھیک ہے جی لیکن آپ نے وہ خریدہ کتنے کا تھا ایک سو ساٹھ روپے کا تقریب تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو خریدہ تھا وہ کتنے کا خریدہ تھا تو میں کیا کروں گا کوئی مجھے بتا سکتا ہے میں کیا کروں جس طرح میں نے ریونیو بنایا ہے میں نے ایسے کاسٹ بنانی ہے کہ میں نے ٹوٹل سوٹ کتنے کے خریدے کوئی بتا سکتا ہے کیا فارمولا لگاؤں یونٹس بتائیں یونٹ کاسٹ کو یونٹ کاسٹ کو کس سے ملٹیپلائے کراؤں ساری سر یہ ٹوٹل یونٹ سولیڈز ہے ہاں جی جو یونٹ سولڈ ہیں ان کو سولڈ جی سولڈ سوری تو یہ ہمارے پاس آ گیا یہ دیکھیں اب آپ کو سمجھ آیا کہ پندرہ لاکھ بیاسی ہزار دو سو فٹی تھری روپیز کی چیزیں ہم نے خرید دی تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ اس کو اس سے ملٹیپلائے کیا اتنے کی آپ نے بیچی ہیں جب اتنے کی خرید نہیں تھی اور اتنے کی بیچی ہیں اب اب میں نے دیکھنا ہے کہ میں نے اتنے کی خرید کی اتنے میں بیچی تھی تو مجھے پرافٹ کتنا ہوا پرافٹ کیسے نکال لوں گا اس کا کوئی فارمولا بتائے گا کیا کرنا چاہیے مجھے کہ پرافٹ نکل ہے مجھے بتائیں یہاں پہ میں کیا کروں اس ایکل ٹو کون سا سیل پہ جا کے میں رکھوں کر سا سال یونٹ سولڈ پہ جانا ہے نہیں نہیں یہ دیکھیں یہ آپ کی ٹوٹل سیلز تھی پچیس لاڈ یہ ایسا ہی ہے جی جی صرف نے ٹوٹل سیل کو ہم نے کرنا ہے نا ٹوٹل سیل اور یہ ٹوٹل کاؤسٹ ٹوٹل کاؤسٹ کو مائنس کرنا یہ ہماری کاؤسٹ ہے جی یہ ہم نے اتنے کی بیچی یہ ہماری سیلز ہے یہ ہماری کاؤسٹ ہے کاؤسٹ ہے ان دونوں کو مائنس کرنا ہے اندونوں مائنس کریں گے تو آپ نے کیا کیا آپ نے جو پندرہ لاکھ بیاسی ہزار روپے کی چیزیں خرید دی تھی آپ نے جب پچیس لاکھ روپے میں بیچیں تو آپ کو کتنے پیسے بچ گئے نو لاکھ ہی کاؤن ہزار تقریباً آپ کو بچ گیا یہ جو بچ گیا اس کو پروفٹ ٹھیک ہے کسی کو سمجھ آیا تو مجھے بتا سکتا ہے میں پھر آگے چلوں اچھا میں ریپیٹ کرتا ہوں میں اگزیمپل لیتا ہوں ملک صاحب آپ کو میں خود سے پوچھتا ہوں پھر آپ کو سمجھ آئے گی ٹھیک ہے میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں آپ نے دس فرض کریں دس سوٹ خریدے مارکیوں سے ٹھیک ہے جی سر ایک سوٹ آپ نے خریدا سو روپے ہزار روپے کا چلے ٹھیک ہے ایک سوٹ کتنے کا خریدا آپ نے ہزار روپے ادھر کرتا ہوں ایک سوٹ خریدا کتنے کا ہزار روپے اور دس کتنے کے خریدے گیا دس ہزار وہ کیسے نکلا وہ فارمولا کیا سوچا آپ نے دس کو آپ نے کسے ملٹیپلائے کر آیا ہزار پیسے ٹھیک ہے ہزار پیسے جی تو کتنی یہ کیا ہوگی آپ کا دس ہزار دس ہزار تو اس کو میں لکھ دوں کہ آپ کا یہ خرچہ آیا کاسٹ آپ نے دس ہزار خرچہ کیا کیسے یہ جی جی ٹھیک ہو گیا اب یہی سوٹ ایک سوٹ آپ نے بیچا پندرہ سار پھر ٹھیک ہے جی اب دس سوٹ کتنے میں بیچیں گے کیا کروں سر اس کو جو ہے نا ٹین ملٹیپلائے بے ففٹین ٹھیک ہے یہی ہے نا جی جی اب مجھے بتائیں پرافٹ کتنا ہوا آپ کو وہ کیسے نکال سر پرافٹ جو ہے مطلب جتنے سیل ہوئے ہیں جتنے کے سیل ہوئے ہیں اور اوریجنل پرائز جو ان کی ہے مجھے دیکھیں آپ نے پندرہ ہزار کے بیچیں خریدے کتنے کے تھے دس ہزار کے اس کا مطلب یہ وہاں پندرہ ہزار میں سے میں دس ہزار اگر نکال دوں تو آپ کو کتنا پرافٹ لے پانچ ہزار پانچ ہزار پرافٹ ہو گیا جی ٹھیک ہو گیا اس جگہ پہ ایسے ہی کیا ہے کہ اس نے جہاں پہ آپ نے دس لکھا ہے نا یہاں پہ اس نے یہ اماؤنٹ لکھی ہوئی جی سر جہاں پہ آپ نے ہزار پیا لکھا ہے نا یہاں پہ اس نے اس کو دو سو پچپن پہ لکھا ہو جی سر ٹھیک ہے اب اس نے یہاں پہ آپ نے یہاں پہ دس کو ہزار سے ملٹیپلائے کرایا تھا اس نے یہاں پہ دو سو پچیس کو اس سے ملٹیپلائے کرایا ہے تو اس نے ٹوٹل ریوینیو بنا لیا ٹھیک ہے جی سر ٹھیک ہے اسی طرح جب اس نے اتنے ہی یونٹ بیچے تو ان کی خرید اس کی اتنے کی تھی اس نے ضرب دی ملٹیپلائے کیا تو ٹوٹل کاؤس اتنی بنے گی سیم اس نے کہا کیا کہ ٹوٹل ریونیو میں سے ٹوٹل کاؤس نکالی تو اس کو اتنا پرافٹ ہو اب ٹھیک آپ کچھ کلیر ہو جی سر باقیوں کو بھی کسی کو کنفیجن ہے تو مجھے بتائے پھر میں آگے چلو آج آپ کو تھوڑا سا میتس میتس فارمولیز بھی تھوڑے سے بتاؤں گا تاکہ آپ لوگ نا تھوڑا سا ایک سٹیپ آگے جا سکے ہاں جی سمجھ آئیے پاکیوں کو جی سر سمجھ آگئی ہے آگے چلو جی سر جی یہ میں ڈلیٹ کر دوں یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے بنایا اچھا جی میں اب کیا کرنے لگا ہوں یہ میں نے ایک پیورٹ ٹیبل بنایا ہم نے اسی سے بنایا تھا اسی سے بنایا اس سے میں نے کیا نکالا ہے یہ دیکھیں ایک چارٹ بنایا میں نے ٹھیک ہے جی یہ باقی چھوٹی چھوٹی چیزیں تو اب آپ کو یاد ہو گئی ہوں گی کہ نہیں یہ جو جو سٹیپ یہ سر یہ والے بھی ہمیں سمجھ آگئے جی یہ سٹیپ جو میں نے کرائے تھی یہ اب آپ کو سمجھ آجانے چاہیے کہ ہم نے کیا کیا تھا ٹھیک ہے اس میں سے آپ کیا کرتے ہیں ایکسز گریڈ لائنز ختم کر دیتے ہیں اس کو ٹوٹل کو ختم کر دیتے ہیں پھر اس کو میں رکل آپ سارٹنگ بھی کرتے ہوتے تھے یہ آکے تھوڑا سا کلیئر نظر آجے اس سے زیادہ کلیئر ہو جاتا ہے ایسے یہ نہیں جی سر ایسے ہی جی اس ایکسز کو ہم یہ دیکھیں بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ سا نظر آ رہے ہیں اس کو ہم یہاں سے جا کے چینج بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھیں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دیکھیں بیس چالیس ہزار آ رہا ہے بیس ہزار چالیس ہزار تو یہاں پہ بیس ہزار اور چالیس چار ہزار ہے پہلا کتنا ہے چار ہزار کا گیپ ڈال رہا ہے چار ہزار کا ڈال ہے چالی ہزار کا ڈال ہے منیموم زیرو اور بیس ہزار کا گیپ ڈال دے بیس ہزار کا گیپ ڈال دے ٹھیک ہے جی میں اس کو بیس ہزار کو کر دیتا ہوں چالی ہزار کر دو تاکہ وہ اتنا زیادہ نہ دکھائیں پر نظر آ رہا ہے آپ کو یہ میکسیم چالیز آٹھ تک گیا ہے love it love it gift میں لگا ہے جی کہہ رہا آپ کو ہوت ٹائم دے دیا خوبارہ کو gift دے دیا اب ہمارے پاس یہ تھا اس وقت دو لاکھ تین لاکھ تھا شایئے ہم ٹولز ریڈی کرتا ہوں پتہ لگے یہ دیکھ رہے ہیں آپ دو لاکھ تک ہماری amount ہے تو ہمیں یہ وہ gap دکھا رہا تھا میں اس کو access کو تھوڑا سا خوبصورت کرنے کے لیے zero بیس ہزار کا gap ہے تو میں بیس ہزار کو یہاں پہ چالیس ہزار کر دوں اگر یہ تھوڑا سا جو بہت congested تھا ختم ہو گیا جی ٹھیک ہے میں اس کو ضوڑ آتا ہوں اس میں سے میں کچھ buttons غائب کر دیتا ہوں اس پہ میں کلک کرتا ہوں format پہ جاتا ہوں ڈیزائن میں ہے یہ غائب ہو جائے hide field buttons میں نے غائب کر دیے اب simple graph رہ گیا نظر آرہا ہے جی graph اب میں اس کو design میں جا کے تھوڑے اسی خوبصورتیاں آج نہ dashboard کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے اسی خوبصورتیاں برنا رنگ برنے اس کو ایسا کرنا کا خوبصورت لگے ڈیز ڈیز یہ اس طرح سے کرتا ہوں چلو رنگ تھوڑا سا کچھ اور کر لیتے ہیں جب میں green کر لیتا ہوں اس کو اب اور بھی آپ کر سکتے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں آپ format میں جائیں یہ دیکھیں یہ ہو گیا میں یہ select کرتا ہوں shape outline میں کر دیتا ہوں کوئی بھی ایسی کر دو shape effect ڈال دو glow میں جا کے خوبصورتی کر دو تھوڑی چھی اس کو میں کہتا ہوں shape میں 3D چلا میں preset میں یہ کر دیتا ہوں لگ رہا ہے جی کچھ اچھا جی سر جی اچھا لگ رہا ہے وہ پہلے شکل سے اور اس شکل میں کوئی فرق لگ رہا ہے جی سر یہ زیادہ اچھا لگ رہا ہے خوبصورت ہو گیا نا جی اس کو ہم رکھ لیتے ہیں یہ کیا بنایا ہم نے region wise units sold region region wise units sold ٹھیک ہے جی یہ سمجھ آ گیا آپ کو یہ ایک چیز بنائی ابھی میں اس کو save کر لیتا ہوں سر میرا ایک question تھا سر ایک question کر لو ہانڈی ہانڈی question کریں سر میں کیلی تھی جیسے ہمارے پاس ابھی یہ سارا data ہے تو مطلب اس کا ہم نے ہر چیز الگ الگ سے نکال کر اور الگ الگ پیجز پہ رکھنی ہے ابھی ہم ایک ہانڈی الگ الگ پہ بنائیں گے پھر ہم اس کو ایک جگہ کٹھا کریں گے پھر ہم دیکھیں گے ایک click کے اوپر ہم سارا کچھ کیسے دے سکتے ہیں اس کو ہم dashboard کہتے ہیں ٹھیک ہے اس کی example یہ ہے میں نے اس نام کو دکھائی تھی یہ جس طرح ایک dashboard ہے ادھر سے کھولتا ہوں Excel dashboard design یہ دیکھیں design آپ کو یہ بھی بنا سکتے ہیں لیکن وہ data بنانے میں ٹائم رہتا ہے یہ نظر آرہے ہیں میں بڑھا کرتا ہوں سوچی پہ گیا دوسرا کوڑ لے تھی بہت سے لبا ٹائم یہ لے یہ دیکھیں یہ نظر آرہے ہیں جی سر آرہے ہیں ہم بھی کوئی اسی طرح کا ایک dashboard بنانے کی کوشش کرتے ہیں مختلف دیکھیں نا یہ dashboard لوگوں نے بنائے ہوئے یہ دیکھیں ہم آج ایک اس طرح کا dashboard بنائیں گے جس dashboard سے آپ کو ہر چیز ایک جگہ نظر آئے گی پہلے تو آپ ایک ایک graph بناتے ہیں ایک ایک چیز لگ لگ دیکھ رہے تھے جی 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 تو آج ہم اس کو کٹھا کرنے کی کوشش کریں گے dashboard کی شکل بنائی ٹھیک ہے میں ابھی بنا رہا ہوں میرا نہیں کنیکٹ ہو رہا یہ کون ہے کہہ رہا میں نے message نہیں دیکھا یہ کس کا ہے message گروپ میں کوئی دیکھ کے بتا سکتا ہے کس کا message ہے اس کو help کر دیں میں نے whatsapp پہ نہیں دیکھا تھا چلیں یہ ایک بن گیا جی اب آپ کو سمجھ آئی ہم نے سب سے پہلے بنایا کہ ہم نے region ہم نے دیکھا region میں سب سے زیادہ units sold کتنی ہوئے ٹھیک ہے جی میں اب پھر اس کو میں select کرتا ہوں پھر میں جا کے pivot chart insert کرتا ہوں نئی sheet میں کرتا ہوں اس میں میں کہتا ہوں country wise unit sold دکھا دے گا نظر آرہے ہیں جی یہ country wise unit اس کو بھی ہم sort کرا لیتے ہیں تاکہ آپ کو تھوڑا سا clear نظر آئے یہ کچھ اب اس کی میں designing کرنے لگا ہوں جیسے آپ نے ادھر دیکھی ٹھیک ہے جی یہ designing ذرا غور سے دیکھئے گا یہ آپ لوگوں کے لئے بہت important ہے یہ مقصد بھی یہی ہے کہ آپ لوگوں کو تھوڑا سا clear ہو جائیں اب اس ڈیپ اس طرح سے یہ graph جو ہے کچھ اچھا view نہیں دے رہا ہم کیا کرتے ہیں chart type بدلنے کی کوشش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں bar میں دکھاؤ یا pi میں دکھاؤ یہ pi chart بھی آگیا ap number اس میں کوئی اچھے خاص نظر نہیں آرہے چند یہ زیادہ ہے اگر میں a یا wise کر دوں یا ڈیٹا پال زیادہ ہے اس کی بدلے میں چلو کوئی نہیں country جان دے change type line chart میں آجے گا line chart میں numbers numbers مزے نہیں آرہا pi ایسے دیکھتے ہیں اس کو دیکھی جائے گی بلکہ میں country کا chart ہی نہیں بناتا میں country کو کسی اور طرح سے دیکھوں کسی اور چیز کا بناتا ہوں آئیٹمز ہیں کتنے آئیٹمز کا بنا لیتے ہیں countries بہت زیادہ ہیں آئیٹمز تھوڑے ہیں جب ہمارے پاس اتنا زیادہ کوئی ڈیٹا ہو جیسا ہمارے پاس اتنا زیادہ کھانا اگر ہمارے پاس مطلب ڈیٹا اتنا زیادہ ہو تو پھر ہم اس کو کیا کریں گی اس ہی کے لیے میں نے یہ سٹیپ سکپ کیا آپ کو میں ادھر سے دکھاؤں گا کہ کیسے دیکھنا چاہیے ٹھیک ہے اس ہی میں نے سکپ کیا آپ کو دیکھ سمجھ آ رہا تھا ٹیٹی کی سینس کوئی نہیں بن رہی تھی میں نے اس کو سکپ کر دیا میں نے خود سے سوچا کہ اس کو سکپ کر دوں اور پھر کیا کروں اس کے ساتھ میں ادھر سے دکھاتا ہوں یہ میں نے ختم کیا اب اب یہاں پہ بھی یاد ہوگا میں نے ایک سٹیپ یہ سٹیپ سو یاد رکھیے گا یہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ فارمیٹ میں جا دیزائن میں جا دبل کلک کر گئے اس کے میں یہ بٹنز یہ آپ کو نظر آتے ہیں یہ بٹنز میں یہ بٹنز باندھ کرتا ہوں پہلے پھر یہ اس کا ٹوٹل اڑا اس میں بھی دس بیس آرہے ہم اس کو بھی چینج کرتے ہیں فارمیٹ ایکسز میں جا کی اس کو بھی دس ہزار کو ہم بیس ہزار کر دیتے ہیں تھوڑا سا نا دیکھا کلوز ہوتا ہے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے سر یہ جو بھی آپ نے سٹیپ کیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں وائی ایکسز اس کو کہتے ہیں ایکس ایکس بلکہ اس پہ میں نے ایک اور چیز بھی نہیں کی اس میں یہ نمبر فارمیٹ جو خوبصورت تھی ڈیش پورڈ میں جتنی خوبصورت ہوگی اتنا وہ اٹریکٹیو لگے گا میں سم اف یونٹ سوڑ میں نے کہیں رکھا نہیں اس کروں گا اس پہ رائٹ کلک کرتا ہوں یہ فارمیٹ ایکسز آگیا جی جی اس کو کلک کرتا ہو نہیں ایک ویڈو کھلتی ہے اس ویڈو میں وہ چیزیں کیا دکھا رہے ہیں اس کو ایکسز کرتا یہ میکسیمم کہتا نووی زار تک جائے یہ اوپر نووی زار لکھا جی یہ باؤنڈریز ہیں کہ وہ کہا سیرو سے لے کہ کہا تک جائے میں نووی زار کو دو لاکھ کر دیتا اگر ایکسیمم دیکھیں دو لاکھ آگیا یہ باؤنڈریز ہیں آپ نے سیٹ کرنی ویسے وہ بائی ڈیفارڈ آپ کے ڈیٹے کے ساب سے خود بنا لیتا دیکھیں ہمارا ایٹی تری تا میکسیم ہے اس نے نووی دا خود ہی بنا لیا تھا اب اس نے دس زار کا گیپ دیا میں اسے کہتا ہوں یونٹس میں میچر اور مائنر میں وہ کہتا دس زار کا گیپ دے رہا اوٹو دے رہا اس سے ڈیزائن کرتا میں کتنا دے دیں یہ بہت کنجسٹڈ لگتا تو میں اس کو 20 زار کر دی آپ دیکھئے گا یہ دیکھیں ہو گیا ایزا اب ہم کیا کرتے اس کی خوبصورتی وہ نہیں ہے جو ہونی چاہیے میں اس کا کیا سٹائل کروں گا میں نے ایک گراف بنایا تھا کدھر گیا گراف کدھر گیا مارا نے ڈیلیٹ کر دیا نہیں یہ ہے 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 میں خود ہی پرشان ہو گیا ہے کیوں ہے چاہیے اب ہم دیکھیں ایک سمپل سٹیپ میں اس کو کرتا ہوں اس پہ جا کے پار میٹ پہ پہ لائکے میں کلک کر دیکھتا ہوں دیکھ کدھر گیا کپی دیکھتے کرتا کنی پیسٹ سپیشل دیکھیں فارمیٹ آگیا یہ دیکھیں میں نے دبارہ نہیں سارے سٹیپ کیے سارا کچھ اس میں آگیا آتومیٹکلی دیکھیں بولڈر بھی آگیا کیسے کیا آپ نے جی آت ہو گیا لیکن کیسے دبارہ ریپیٹ کی جی یہ آپ کا لیفت آپ جی سوالے میں دوبارہ سے کرتا سب دیکھ لیں جی ایک دفعہ میں کیا کرنے لگا ہوں میں اس جو چارٹ بنایا ہوا ہے میں اس پہ جا کے رائٹ کلی کیا کیا رائٹ کیا کیا میں کیا کیا کپی جی ٹھیک ہے میں واپس آیا جو گراف بنا رہا ہوں میں اس کے اوپر بھی ایسی رکھا اس پہ رائٹ کی کیا یہ پیسٹ کیا یہ دیکھ پیسٹ ٹھیک ہے اس نے کیا کیا فارمیٹ پیسٹ کر دیا ٹھیک لیکن ڈیٹا یہی رکھا ہے فارمیٹ وہی کر دیا لیکن ہمیں اس کو اس سے ڈیفرنٹ کرنے ڈیفرنٹ کرنے سے مراجیہ اس کا ہم ڈیزائن بدل سکتے ہیں رانگ بدل دیتے ہیں اس میں کوئی ڈیزائن بھی بدل سکتے ہیں بلکہ وہ زیادہ اچھا لگ رہے ہے ٹھیک ہے اس میں ٹھیک لے آؤٹ بھی کچھ اور طرح سے بھی کر سکتے ہیں کوئی چیز یہ سارے آپشن موجود ہیں بلٹ ان آپ نے دیکھ رہا ہے کہ زیادہ اچھی آپ کو کیا لگ رہی ہے کیسے آپ یوز کر نا چاہتے ہیں میں آپ کو صرف دکھانے کے لئے کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ہم نے اس کو رکھا اگر میں اس کو ہی جاؤ چار ٹائپ چینج کر دوں بار کر دوں یہ ٹھیک ہے اس سے تھوڑا ڈیفرنٹ ہو گیا اس کو ریورس کر سکتے آپ سب سے ٹاپ پہ اگر آپ نے وہ لے کے جانا ہے آپ ایسے کر دیں یہ ہے کیا کیا ہم یہ ہم نے کیا ہے جناب آئیٹم ٹائپ سونٹ سولڈ آئیٹم ٹائپ یونٹس سولڈ دو شیٹے بن گی آپ دو گرہ بن گی جی سی یہ جو میں نام رکھ رہا ہوں نا آپ کو اس کے نام رکھ رکھ رہ ہوتے ہیں نہیں تو آپ کو خود نہیں پتہ لگ ہے آپ نے کام کیا کیا ہے یہ ڈیٹا ہے یہ آئیٹم ٹائپ یونٹ سولڈ ایک بنا لیا ہم نے ریجن وائز یونٹ سولڈ ایک بنا لیا ہم نے اس میں کیا بنا تے ہیں اس میں کتنے ایک ہیں آل نائن آف لائن ہے سیلز چینل دیکھتے ہیں کتنے سیلز چینل کے ساتھ سے کتنے یونٹ سولڈ ہوں آل لائن اور آف لائن یہ بھی ہمارا ایک اچھا بن گئے اب اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کو یہ یاد رہے جگہ کپی اور میں آگ اس پہ پیسٹ ٹھیک ہے جی ہم کریں گے وہ نیا چارٹ بناتے نا اس یہ پائی ڈفان اب یہ مجھے کوئی تنا اس ٹائپ میں نہیں چاہیے میں اس کا ڈیزائن چینج چارٹ پائی چارٹ بنائے گئے پائی چارٹ بن گیا رانگ کوئی اس کا نیلا پی را کوئی اور کرتے ہیں یہ کر لیتے ہیں اس میں کرتا ہوں چارٹ ٹائٹل ڈیٹا لیبلز بیلو آن لائن آف لائن لیجن بھی ڈال د اس کا ڈیزائن کوئی فرق کرنا ہے تو کر لیتے ہیں نمبر ہی دکھاتے ہیں سارے جگہ نمبر دکھا رہے یہ اس کے ساتھ آن لائن آف لائن یہ صحیح ہے ٹھیک ایک اور بن گیا رہی یہ کیا ہے اس کا ڈیٹے کا اس کے ہے سیلز چینل سیلز چینل یونٹس سوڑ جس کو سمجھ رہا ہے مجھے بتا ضرور دے کیونکہ یہ میں نے انڈ پہ جا کے ایک اور کام کر رہا ہے پھر آپ لوگوں کو پتا چلے گا میں کر رہا ہوں اس لئے سٹیپس بڑے غور سے دیکھی گا میں اس کو پھر واپس لے گیا میں کیا کہتا ہوں order date اس کو میں اور طرح سے دیکھوں لے گا ہم 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 بناتے ہیں جی اب سیلز بناتے ہیں ابھی تک ہم نے سیلز نہیں بنائی اس کے ساتھ نہیں نہیں ایسے بھی لے سکتا اس کو ایسے دیکھ لیتی پھر میں کولم ٹوٹل لکھا رہے سب کے ساتھ چھ جی میں اس پر لیٹرٹ چاہیے مجھے اس کو اگر میں مجھے ایسے نہیں چاہیے ایسی چاہیے اب میں یہ دیکھیں یہاں پہ ہر ایک کے ساتھ لکھا رہے سم آف ٹوٹل سم آف ٹوٹل سم آف ٹوٹل سب کے ساتھ لکھا رہے مجھے یہ سم آف ٹوٹل ختم کرنا ہے میں کیا کروں گا اس کو اس کو سیلیکٹ کروں گا اس میں اس سے میں کنٹرول ایچ کروں گا میں کہوں گا جی فائنڈ وات وہ فائنڈ کرے سم آف ٹوٹل اور اس کو کسی چیز سے نا وہ ایسی ریپلیس کر دیں وہ پر ختم ہو گیا جی وہ یہاں پہ ریفرش ہو ریفرش پورٹل کیوں ایسی چلی اس کو دیکھ لیتے ہیں ٹوٹل کیوں نہیں ایسی کو گراف چارٹ کوئی اور چاہ رہا دوں اب ڈی گئے مظر آرہ جی جی سر آرہ ہے نظر اب ہمیں اس کو چینج کرنا پڑے گا تھا کہ وہ ویسے نظر آئے اگر میں سب کو کھٹھا کروں کر دے گا ہو گیا مبارک ہو اور اس کا ڈیسیبل بھی ختم کر دے لگا پتہ لگ رہا ہے اچھا نہیں اس گراف کھلر تو لے لگا کر بھائی ایک ہی نہ کر دے کھلر ڈیفرنٹ کر اچھا وہ میں نے اس طرح کیا اس کو اس لیے اس طرح کرتا ہوں تو کار تو دیتا ہے لگن کلر کوئی اشیو تو نہیں ہے اس طرح پتہ لگ رہا ہے بسے لاک لاک چیز میں ایسے بھی کر لوں ایسے زیادہ پتہ لگ رہا ہے جی ایسے ہی ہمارا ریوینیو ہے یہ کاسٹ ہے اور یہ ہمارا پروفیٹ ہے ٹھیک ہے یہ بھی بن گیا ہمارا ایک اس کا بھی میں سیف کر رہے دوں کترے ہو گئے ہمارے یہ ہے جی ریوینیو کاسٹ پروفیٹ ٹھیک گری چاہ جی اب ڈیٹا میں اور کیا ہے سیل چینل بھی پرویورٹ بھی باقی چیزیں جو ہیں ہم دیکھ نے کی کوشش کرتے ہیں اچھا جی اب آپ نے دیکھا ایک دو تین چار چیزیں ہم نے بنائی چیزوں کو دیکھنے لگا ہوں توجہ چاہیے سب لوگوں کی دھیان چاہیے ہوگا میں اس پہ جا کے انسٹ آپ کو یاد ہوگا میں نہیں یہاں پہ ایک سلائسر بتایا تھا یاد ہے جی سر یاد ہے جی میں سلائسر میں کنٹری ڈالتا ہوں آرڈر ڈالتا ہوں شپنگ ڈالتا ہوں یہ ساری پاکی یونٹ سولڈ نہیں ڈالتا آرڈر ڈال دی سیلز چینل بھی نہیں بس یہ دو چیزیں ڈالتا اچھا جی بلکہ بلکہ میں دو گراف اور بنانے میں کنٹری باد میں میں آرڈر ڈیٹ اب ایک بڑا امپورٹنٹ سٹیپ کرنے لگا ہوں تو میں دیکھ رہو بندے اب کتنے ہیں جن نظر آ جائیں چھے ساتھ ہیں میں اب ایک آپ کے سامنے سٹیپ کروں گا تو اس کو نوٹ کیجئے گا میں ریپیٹ بھی کر دوں گا پیور چارٹ میں کیا کرتا ہوں یونٹ سول دکھائے آرڈر ڈیٹ کے ساتھ سے ایئرز آگے جی آپ کے پاس آپ لوگوں نے بھی ایئرز بنائے تھے نا جی آگے سر ایئرز دوزار داس سے یہ ہمارے پاس ایئرز نہیں نظر آرہ تھے میں اس لیے ایئرز بنائے یہا پہ آگے ہم ایئرز کو کہیں پہ یوز کرنا چاہ رہا سر تو آپ نے ایئرز کیسے بنائے میں بتاتا ہوں پہ نے ایسے بنائی ہے میں گیا ہوں ڈیٹا سلیکٹ کی ہے یہ دیکھیں جو آرڈر ڈیٹ ہے نا جی آرڈر ڈیٹ کو لاکے میں اس پہ پیسٹ کیا تو اس نے بائی ڈیفار ٹیک وہ کام کرتا یہ دیکھیں آپ اس پہ رائٹ کلک کریں اس پہ گروپ پہ کلک کریں تو یہ چیزیں آتی ہیں کہ جو ڈیٹ ہے نا وہ آپ کو کٹھی کر کے دکھا سکتا ہے مہینے کوارٹر یئرز نظر آرہی جی سل جی وہ آپ کو یاد ہوگا آپ نے یہ بٹرز ایسے کھولے بھی تھے جی جی اگر میں اس پہ بٹرز لگا دوں مجھے 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 یہ سمجھ آگے یہ graph بن گیا ہے یہ graph ہم نے بنایا ہے order date کے حساب سے units sold order date units sold میں چاہ رہا تھا یہ جی میں اچھا جی دو بنزیں کہہ رہے ہیں net tissue ہے okay try keep trying net کے بغیر تو یہ کام نہیں چل سکتا جی ہمارا ایک دو تین چار پانچ چیزیں ہم نے بنائیں ٹھیک ہے جی اب میں ایک نئی sheet بناتا ہوں میں اس کو کٹ کرتا ہوں یہاں paste کر دیں اس کو میں border shorter بھی لگا رہا shape out line لگا دو بھائی کوئی اچھا سا کوئی red سا لگا دیں چلو صرف for the sake of you people اس کو چھوٹا سا کرتے ہیں اچھا جی یہ آپ لوگوں grid lines نظر آ رہی ہیں میں ختم کرنے لگا ہوں یہاں سے یہ black ہو گیا page سر کہاں سے کیا یہ یہ view میں یہاں سے view میں گیا ہوں جی view میں گیا ہوں یہ grid lines جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں نے یہ اس کو off کر دیا ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے اب اس میں لکھتا ہوں اس کو لکھتا ہوں میں اب ڈیش بورڈ بنانے لگا ہوں ٹھیک ہے جی یہ ایک چارٹ آ گیا اس چارٹ کا ہم title add کرتے ہیں چارٹ title یہ ہمارا کیا ہے جی year wise units sold ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے جی تاکہ ہمیں بعد میں پتا بھی لگی ہے year wise units sold اس کو میں select کر کے ایک ہی color کر لیتا ہوں black نظر آ رہا ہے جی جی اچھا جی یہ year wise units sold یہاں سے لیتے ہیں revenue cost profit میں اس کو بھی cut کرتا ہوں cut کا پتہ نہیں کیسے کرتے ہیں اس کو right click کرتا ہوں جی جی وہ پتہ ہیں cut یہاں پھلا کے اس کو میں paste کرتا ہوں پیسٹ کرتا ہوں اس کو اب میں چھوٹا کرتا ہوں تھوڑا سا جب میں چھوٹا کرتا ہوں مجھے اس کو اور چھوٹا کرنا چاہیے یہ زیادہ ہے نا complicated اس کو اگر میں format access کر کے اس کو میں values convert کر دوں مجھے thousands میں دکھا دے چھوٹا ہو گیا جی اس کو میں thousands بھی نہیں کرتا میں ملینز دکھا دوں اب ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے زیادہ مطلب تھوڑا easy ہو گیا ہے دیکھنا ہے نا جی جی اور چھوٹا کرتا ہوں جہاں تک کر سکتا ہوں یہاں پہ out ہو گیا ہے یہاں تک ٹھیک ہے save باقی لوگ ہیں سارے ایک دفعہ مجھے بتائی دیں مجھے نظر کوئی نہیں آ رہا ہے جی سارا آٹھ participants ہیں ٹھیک ہے اس کا بھی میں title add کرتا ہوں یہ ہمارا کیا ہے جی revenue کو اوہ 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 کیا ہوا کیا ہوا بھائی کیا ہوا ایسے نہ کر سارا کچھ اڑا دیا یہ ہم اس میں دیکھتے ہیں جی revenue cost اور پھر ہم کیا دیکھ رہے ہیں profit ٹھیک ہے جی جی دو آگے sales channel sold میں اس کو بھی cut کرتا ہوں یہاں لاکے paste کرتا ہوں چھوٹا کر دیتا ہوں تقریباً اس کے برابر کر دیتا ہوں اس کو برابر کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے اس کو میں ڈبل کلک کروں تو اس میں format میں جاؤں تو یہ یہاں پہ size لکھا رہا ہے آرہے نظر؟ یہ یہ نظر آرہا ہے height or width جی سار جی میں اس کو اگر کر دوں اس کو میں کر دیتا ہوں 5 4 کرتا ہوں 4 اور اس کو کرتا ہوں 9 جی نہیں یہ جادہ چھوٹا ہویا جادہ جی اتنا ہی ٹھیک ہے یہ ہماری مرضی ہے ہم نے جتنا بھی دکھانا ہمارا اپنی مرضی ہے میں ایک ڈیزائن بنانے کی کوشش کر رہا ہوں اب جو لحمدہ خوبصورتی ڈیزائن خود کر سکتا ہے وہ اس حساب سے کر لے جب کرنے لگے میں بتاتا ہوں ٹھیک ہے جی دو ہو گئے تین ہو گئے تین ہو گئے جی یہ ہمارا کیا چارٹ ہے جی چارٹ ٹائٹل ایڈ کرتے ہیں یہ ہم نے سیلز چینل 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 ہو رہی ہے یہ لکھا تو ہے تو جی سر آ تو رائے جی ہو رہی ہے ریکارڈنٹ ہے پہرہ آئیٹم سٹائٹس میں اس کو بھی لیاتا ہوں جی اس کو بھی اس کو چلے ہم نیچے رکھ لیتے اس کو چھوٹا کرنے کی کوشش کرتے ہیں نظر تو آ رہا ہے نا اس پہ بھی آ رہا ہے ابھی بھی آ رہا ہے یہاں پہ بھی آ رہا ہے یہاں پہ آدھے غیب ہوگی یہاں پہ پورے آ رہے ہیں اس پہ آٹھ دالتے ہیں چارٹ ٹائٹل یہ ہے ہمارا آئیٹم ٹائپ ٹائٹل یہ ہے کہیں گے اب ہے ڈیجن وائس یونٹ سوڑ میں اس کو کٹ کرتا ہوں یہاں پہ لے کے آتا ہوں ڈیجن وائس کی شکل بن رہی جی سر بن گئی ڈیجن وائس آپ کو نظر آ رہے جی آ رہے سر وہ جو ابھی تک آپ ہمیں پڑھاتے تھے مطلب الگ الگ جو ان کے steps بتاتے تھے الگ الگ پیچ پر اس کا بن رہا ہوتا تھا مطلب ان کو پھر سب کو ایک ساتھ پستہ ڈیج بورٹ پہ ہم اب لے آتے ہیں لے آتے ہیں لیکن سب سے امپورٹنٹ سٹا پینٹ پہ ہوگا وہ لوگ آپ لوگوں نے دیکھ رہا یہ ہو گیا جی جی یہ ہو گیا اب میں اس کو سیف کرتا ہوں اب آپ دیکھیں ہمارے پاس ابھی اسی انفرمیشن سے ہمیں کوئی سمجھ نہیں لگ رہی کیسے یہ وائز یونٹ سولڈ کس چیز کے کاؤس پروفٹ کس چیز کی سید یونٹ کس چیز کی یہ کس چیز کی یہ کس چیز کی تو میں کام کروں گا میں اس پہ ایک country ایڈ کرتا اب میں جاؤں گا انسرٹ انیلائز کے اندر انسرٹ سلائسے یہاں پہ میں وہ country پتا کیوں نہیں ڈالا تھا اب آپ کو پتا چلے گا میں نے کیوں نہیں ڈالا تھا یہ میں نے country یہاں پہ ڈال دیا مظہر آرہا ہے you can see country جی سر آرہا ہے نظر اب میں کیا کروں گا اب مظہر کی بات دیکھیں میں اس میں سے ایک country سلیکٹ کرتا ہوں یہ والا column صرف اس country کا آگیا یہ نظر آرہا ہے یہ چارٹ چینڈ ہو گیا نا جی سر آرہا ہے نظر انگولا چینڈ ہو گیا اس میں اسٹریلیا چینڈ ہو گیا اس میں اسٹریلیا چینڈ ہو گیا اس میں آزربائی جان آ گیا پنگلہ دیش آ گیا لیکن یہ باقی کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا ایسا یہ جی سر باقی پہ فرق نہیں پڑا ہمیں ہمیں دیکھنا کیا ہے ہمیں اصل چیز کیا دیکھنی ہے جو میں کہہ رہا تھا اس کے ساتھ میں ایک اور چیز ایڈ کرتا ہوں ساری ایک اسی پہ جا کے انسٹ انیلائز سلائسر میں آرڈر ڈیٹ نہیں ساری آرڈر ڈیٹ نہیں ٹائم لائن آرڈر ڈیٹ کی ٹائم لائن ایڈ کرتا ہوں آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ یہ کروائی تھی جی یہ بھی کروائی ہایا تھاietiesی اس کو بھی تھوڑا سا یہاں پہ نظر آ رہا ہے ہیں تو مجھے بتا دی جی گا جی سے ابھی جو آپ نے اس کے اوپر ٹائم آ 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 رہا ہے وہ نہیں نظر آ رہا تھا اس سے اس کے اوپر آ رہا ہے آپ کا سکرین آ رہی ہے اب نظر آ رہا ہے؟ جی اب نظر آ رہا ہے جو۔ اب آپ دیکھیں میں اصل کیا چاہتا ہوں؟ میں نے اگر صرف دوزار دس دیکھنا ہوں، ٹھیک ہے؟ میں نے دوزار دس پہ کلک کیا ہے، تو اس نے یہاں پہ اس چارٹ کو چینج کر دیا ایسی؟ جی میں اس کو ختم کرتا ہوں، میں کسی اس پہ چینج کرتا ہوں تو وہ اس کو چینج کر دیتا ہے لیکن میرا ٹارگٹ یہ نہیں ہے۔ جس کو انٹریکٹیو ڈیش بورڈ کہتے ہیں نا وہ ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز پہ کلک کریں اور ساری چیزیں چینج ہو جائیں اور یہ سب سے مشکل کام ہو، ٹھیک ہے؟ جی، اب میں آپ لوگوں کو ایک چیز کر کے دکھاتا ہوں، اب یہ پوائنٹ نوٹ کر لیجیگا سارے بڑے توجہوں سے، میں نے اس پہ ڈرائٹ کلک کیا، سلائسر پہ، اور اس پہ دکھا ہوا ہے ریپورڈ کنیکشن، جی، ریپورڈ کنیکشن میں میں گیا ہوں تو آپ کے سامنے نا اس نے مجھے ایک دو تین چار پانچ پیورٹ ٹیبل دکھا رہا ہے، ہمارے یہاں پہ کتنے ہیں ایک دو تین چار پانچ؟ میں اسے کہتا ہوں، ان سب کے ساتھ میرے اس کا کنیکشن جوڑ دو، یہ جو میں نے سلائسر ڈالا ہے، اسی طرح میں نچلے پہ جاتا ہوں، ریپورڈ کنیکشن اور اس کو بھی میں کہتا ہوں کہ میرے سارے پیورٹ ٹیبل کے ساتھ جوڑ دو، یہ ایک پہ کام نہ کرے، اب آپ دیکھئے گا، مجھے دیکھنا ہے دو ہزار صرف دس، اب آپ نے نا ان پانچوں ٹیبلز پہ گوڑ کرنا ہے، پانچوں چینج ہوگئے؟ جی، جی سار پانچوں چینج ہوگئے، اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو ہزار دس میں، یہ تو ہمارا ویسی یہ تھا نا، اس کے بلکہ اس پہ ہم نے اس پہ نا اس کے بٹن لگا کے نا مانس کر دیتے ہیں، بٹن فیلڈ لگا کے نا اس کے مانس دکھا دیتے ہیں صرف، اس میں یہ مانس دکھائے، یہ ساری اور باقی ڈسپلی صرف مانس کا آئے، اب نظر آئیں، دیکھیں گوڑ کریں، اب مجھے اس کو تھوڑا سا یہ گراف جو ہے، بڑا کرنا پڑے گا کیونکہ مہینے پورے نہیں دکھا رہا، چلے کوئی نہیں آپ، نظر آ رہا، میں دکھر دوزار گیارہ کروں گا، دوزار بارہ کروں گا، دوزار تیرہ کروں گا، دوزار، اب چھوڑی، اب اصل چیز دیکھیں، میں کہتا ہوں مجھے کسی ایک، اس کے ساتھ میں نہ ایک اور چیز بھی ڈال، اچھا اس میں نہ، میں باندھ کروں، تاکہ وہ ائر وائز دکھائیں، میں ایک اور سلائسر ڈالنا چاہتا ہوں، اسی کے ساتھ، انسرڈ سلائسر ریجن اس کو بھی کوئی رنگ باہر لیتے ہیں، کوئی تھوڑا فرق کر کے نظر آ رہا ہے جی؟ صرف وہ پیچھے چھپا ہے، اچھا، سکرین نظر آ رہی ہے؟ جی، سکرین ہے، سکرین کے پیچھے ہے وہ میں پھر اس گراف کو چھوٹا کر دیتا ہوں؟ اس کو یہاں لیا تھا؟ یا تھوڑا اس کو سائیڈ بھی رکھ لیتا ہوں؟ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، اب میں نے کیا دیکھنا ہے؟ اچھا، اس کو بھی کرنا پڑے گا۔ ریپورٹ کنیکشن میں جا کے، کہ سارے پیول ٹیبل کے ساتھ اس کو کنیکٹ کر دیں۔ یہ میں نے کنیکٹ کر دیا۔ اب دیکھیں میں ایشیا پہ کلک کروں گا نا، تو دیکھئے گا کیا کرتا ہوں؟ اس نے سارے ٹیبلز بھی چینج کر دیئے، یہاں پہ کنٹریز بھی صرف ایشیا کے نظر آ رہے ہیں، اور یہاں پہ ایئرز بھی وہ آگے ہیں، دیکھیں انیس کٹ گیا اس میں سے، ایسے یہ جی؟ جی، سر، جی، سارا کچھ اس نے انٹریکٹیو ڈیش بورٹ کی شکل میں کنورٹ کر دیئے، اس کو میں اس کو، سارا کچھ اس کو، مجھنے، سارے ٹیبلز بھی چینج کر دیئے، اس نے ایشیہ کی ایشی، ساراہ ٹوارم سارے ٹوارم، اس نے ایشیا کی ایشیا کی ایشیا، کہ ہر سال میں کتنے یونٹس بکے ہیں وہ دکھا دیئے ایشیا کا یہ ریونیو کاسٹ پروفٹ میلینز میں دکھا دیا یہاں پہ کتنے سیلز چینل آن لائن کے ثروب بکے کتنے آف لائن کے ثروب بکے یہاں پہ اس نے بتا دیا کتنے آئیٹمز بکے ایشیا میں اور کس کے سال میں بکے سب کچھ نظر آ گیا جی اگر میں اسٹریلیا کو کرتا ہوں آپ کے سارا ڈیش بورڈ چینج ہو گیا جی میں اس کو کر دیتا ہوں کوئی سینٹرل امریکہ آپ کی ساری ویلیوز چینج ہونا شروع ہو گیا جی جی سر ٹھیک ہے اسی طرح میں آ جاتا ہوں یورپ میں میں میڈل ایسٹ میں میں نورت امریکہ میں میں اس میں آ جاتا ہوں اس نے سب چہران سالت افریقہ یہ سارے کنٹری بارکی سارے ڈیم کر دیتے میں ختم کرتا ہوں یہ اوورال آ گیا ٹھیک ہے جی اگر آپ اسٹریلیا کو سلیکٹ کریں گے تو اب یہ صرف اسٹریلیا کی چیزیں نظر آ رہی ہیں جی آسٹریہ کی نظر آ رہی ہیں بلیبیلائیز کی نظر آ رہی ہیں بلگاریا کی نظر آ رہی ہیں سارے فلٹر کر لیں آپ نے صرف دوزہ چودہ دیکھ رہے ہیں یہ آپ دوزہ چودہ دیکھ رہے ہیں سارا آپ کتنی ٹائپ کی انفرمیشنز جو ہیں آپ اس ایک ڈیچ بورڈ میں دکھا سکتے ہیں جس سے مینجمنٹ ڈیسیجنز لیتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جو میں نے آپ کو بات کہی ہے اس کی اب میں جاتا ہوں آپ فر کے اوپر کہ اس کی اس 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 طرح کی ڈیچ بورڈ بنانے کی کسٹ کیا بنتی ہے آپ رو ذرا کو اور سے دیکھیں یہ میرے میری پروفائل کے ساتھ میں اس پہ کوئی ڈیچ بورڈ لکھتا ہوں سرچ کرتا ہوں ڈیچ بورڈ ایکسل ڈیچ بورڈ لکھتا ہوں ڈیچ بورڈ کتنی jobs available ہیں اس وقت چار سو باسٹھ اور یہ ایک دن پہلے ایک بندے نے ڈالی ہے یہ ٹیبلو یہ فنانچل ڈیچ بورڈ یہ کتنے ڈالر ہیں ایکسل بیسٹ فنانچل ڈیچ بورڈ میں کتنے ڈالر بتارہ ریٹ کیا ہے 20 ڈالر سر 20 سے 45 ڈالر 45 ڈالر ایک گھنٹے کا ٹھیک ہے جی اب میں اس کو ایوریج کرتا ہوں اگر اس کو 30 ڈالر کر لیتی ہے میں یہاں پہ آتا ہوں 30 اس وقت 170 کا ہے تو 30 ملٹیپلائے بھائیں یہ آپ کو ایک گھنٹے کے بنیں ٹھیک ہے جی اگر دو گھنٹے کے ہو جائیں کتنے ہو گئے ٹوٹل کانچ ہو رہا ہے اچھا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا ٹھیک ہے اگر دو گھنٹے کے ہو جائے اب نظر آ رہا ہے یہ والا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں یہ دو گھنٹے پہلے اس بلدے نے چوب لگائی ہے کوئی پڑھ سکتا ہے یہ کیا کہتا ہے مجھے پڑھ کے سنا سکتا ہے میں اس کو بڑھا کر ہاں جی ہوں تنسولیڈیٹ دیئر فنکشنل انفرمیشن انٹو اور سر وہ انہوں نے نظر نہیں آیا کیا لکھا ہوا ہے کوئی نہیں اور اس کے بعد ہے انٹو آس سنگل انٹریکٹیو فنینچل ڈیش بورد وہ کہہ رہا ہے ہمارے پاس اس قسمتہ ایک کامپنی کا فنینچل ڈیٹا ہے یہ فنینچل ڈیٹا یہ سارا یہ ٹھیک ہے اس سارے فنینچل ڈیٹا کو وہ ایک ڈیش بورڈ کی شکل میں دکھانا جاتا ہے جیسے ہم نے یہ بنایا ہے یہ ایک ڈیش بورڈ کی شکل ہے یہ ایک ڈیش بورڈ ہے اس کے نیچے آپ دس چیزیں اور ڈال سکتے ہیں یہ یہاں سے ایک اور چیز آگی اور دیکھ لیتے ہیں یہ پھر کیا ہے یہ پڑھیں یہ پڑھیں اس میں اس میں بھی وہ اس نے ریٹ نہیں لکھا کتنے گھنٹے پہلے ڈالیے گیارہ گھنٹے پہلے گیارہ گھنٹے جی یہ ریسٹورنٹ ڈیٹا ڈیش بورڈ ہے اور اس کا بجٹ کتنا ہے تین سو ڈالر اور یہ کیا ہے ماں کیا رہا ہے پڑھیں آپ کو پتہ چلے Okay ڈالر ہی ڈالر ہی ڈالر ہی ڈالر 给نا چیزیں ہانے ہیں 店 كٹ سو ڈالر ڈالر ہی ڈالر کوش ڈالر ڈالی بس موسیقی 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 مولاک صاحب آپ کو سمجھ آئی کہ یہ جتنے کیوں میں نے ایک ڈیش پورڈ بنایا ابھی آپ کے سامنے ایک بندہ یہی ڈیش پورڈ تین سو ڈاللر میں کہتا بنا دو موسیقی اگر آپ لوگ اس ایک ڈیٹا کو یوز کرنا یہ ڈیٹا ہے ان سب کے پاس ایسا ایک ڈیٹا ہوتا ہے ایک ڈیٹا ہے ان کو اس طرح سے دیکھنا نہیں آتا یہ چیز بنا کے دینے کے کتنے پیسے مل رہے ہیں آپ یہاں پہ ایک سب تین سو ڈالر ٹھیک ہے آپ کو مطلب آئیڈیا ہو رہا ہے کہ جو ابھی ہم نے کام کیا اس کی ویلیو کیا ہے اور یہ میں کوئی پرانی چیزیں نہیں دکھا رہا ہے یہ کتنے گھنٹے پہلے یہ دیکھیں یہ ابھی آگیا یہ بالکل کرنٹ ہے یہ پندرہ گھنٹے پہلے یہ لٹسیٹ کمپنی اور ایکسر ڈیلی ٹریک ہے میں سادی سی چیز آپ کو دکھا رہا ہوں آگے آ جائیں گے یہ دیکھیں یہ پڑھیں اس کو پڑھنا کیا ہے یہ بھی سمپل وہی کہہ رہا ہے کہ ایک ڈیٹا ہے ہمارے پاس اس میں سے انسائٹس نکال کے دینے انسائٹس کیا ہوتے ہیں یہ ساری جو آپ نے نکالنا ہے یہ کیا ہے سب انسائٹس ہیں ایسی ہے نا ایک اور کوئی کا دیکھ لیتی ہیں چلیے اگلے پیج پہ آٹ یہ لیں یہ ہے گوال سپورٹ سپریڈ شیٹ سپریڈیا ٹیسی آپ کو بہت شورٹ سا آنسر ہوتا ہے اچھا جی یہ کہتا جی کہ میرے پاس ایک تھاؤزنڈ روز کا سروے ہے اس روز کو ویجولائزیشن بنا کے دینی ہے اور میں کتنے پیسے دوں گا آپ کو 49 ڈالر تو اگر آپ لوگ ایک ڈیٹے کو وہ آپ کو یہ ڈیٹا دے دے آپ اسے کہیں جی میں آپ کو یہ ڈیٹے میں بنا کے دے سکتا ہوں اس میں آپ یہ علیدہ علیدہ چیزیں بنائیں بنانے کے بعد اس کو ایک ڈیش بورڈ میں کنورٹ کریں سلائسر لگائیں اور یہ والی چیز جب بن جائیں آپ کے پاس سب سے آسان کام کیا ہوتا ہے اگزیمپل لیں اس کو کیا دی رہا ہوتا ہے ایک تو ایکسل شیٹ اس کو دے دیں وہ آپ سے مانگے گا مجھے بنا کے دے دی دوسرا اس کو سیمپل کیا ہوتا ہے اس کا سیدھا سا طریقہ ہوتا ہے یہ دیکھیں میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں سری اس کو دوبارہ کرتا ہوں د quہ آپ کو دیکھیںentes آپ آپ ہنجی لگ رہے ہیں ڈیشپورٹ کی شکل کی جی سر جو نیٹ پہ دیکھ رہے تھے ویسی کوئی شکل ہیل کی پل کی ہم نے نیٹ پہ ابھی ڈیشپورٹ دیکھے تھے یہاں پہ یہ ایسی بنے ہوئے جی سر ابھی دیکھتے اب آپ کو سمجھ جائے گی کہ ڈیشپورٹ میں کیا بنایا ہو ساڑھے نو ہوگے ہم پھر اس کو ختم کرتے شکل دکھا دے بس بھائی چل میں لاک نہیں کرنا چاہتا چل چلے آپ لوگ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو چیز ہم نے بنائی ہے یہ ایکزیکٹلی وہی ہے اسی طرح کی ہے جس طرح کا یہاں پہ کاموی لیبل ہیں آپ یہاں سے اپنے لیے آپ آپ لوگوں کو کوئی سوال ہے تو مجھے بتا سکتے ہیں میں یہ والی شیٹ آپ لوگوں سے شیئر بھی کر دوں جس طرح یہ شیٹ ہمیں شیئر کر دینا میں دیٹا ہمیں جس طرح وہ ڈیٹا بھی ہمیں شیئر کر دیجئے اور یہ شیٹ بھی سر اور میرا سوال یہ ہے کہ ابھی ہم نے یہ بنا لی ہر چیز ہر الگ الگ ہم نے الگ الگ پیچ پہ بنایا ہے پھر ڈیشپورٹ بنایا ہے اس کے بعد یہ سارا ایک ساتھ سیف ہو جب ہم سیف کریں گے سب کچھ ایک ساتھ سیف ہو جائے گا بالکل سیف ہو گیا ہے میں نے یہ آپ کو شیٹ بھیجی ہے اسی شیٹ کو میں نے ادھر بھی پیج میں ہے آپ اس ایکسل شیٹ یہ دیکھیں یہ کی ایکسل شیٹ ہے جو میں آپ لوگوں سے شیئر کی ہے یہ دیکھیں یہ آپ لوگوں کے پاس آگیا آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جتنا کچھ نیچے الیدہ الیدہ اس کے پیورٹ ٹیبلز الیدہ الیدہ بنے ہوئے دیکھ کر ان سب کو کٹھا کر کے ہمیں ایک ڈیش بورٹ بنا لیا ہے جس میں اتنی ساری انفرمیشن ہے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں کسی بھی اینگل سے اور یہ سارا کچھ دیکھو سب کچھ بدل رہا ہے جی جی انٹریکٹیو اسٹرم جو آپ پڑھاتے ہیں اسٹرم مجھے سمجھ آ جاتا ہے پھر جب میں خوب پریکٹس کرتی میں مجھے ایسا لگتا ہے جیسے مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آیا اسی لیے اسی لیے میں نے ابھی آپ لوگوں کے ریکارڈنگ بھی آپ کو بھیجوں گا یہ بھی آپ لوگ دیکھیں اور جہاں آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی مجھے پوچھ ریا کرو جی ٹھیک اور وہ ویڈیو مجھے بھی بھیج دیں اور یہ فائل مجھے بھی بھیج دیں اچھا میں آپ کو بھی بھیج رہا ہوں میں پہلے زوم پہ آجوں زوم میرے زوم صاحب کدھر ہے زوم صاحب ٹھیک ہے جی پھر انشاءاللہ اب ہم میں سائمہ کے ساتھ میں کروں گا ڈسکس تو آپ لوگوں میں سے جو ہم نیکسٹ کوسٹ لانچ کریں گے جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے تو پھر آپ لوگ بھی جوائن کیجئے گا باقی ہم اس سے اب آگے چلیں گے ابھی تو ایک ڈیش پورڈ بنایا ہے نا آپ نے سیدھے سیدھے ڈیٹا کو وہ پھر میں شروع کرواؤں گا کہ ڈیٹا بناتے کیسے ہیں ڈیٹا پہ کام کیسے کرتے ہیں میں کدھر گیا ہوں ڈیٹا پہ کام کیسے کرتے ہیں ڈیٹا کو بناتے کیسے ہیں ابھی تو ہم نے بنے بنائی ڈیٹے سارے یوز کے نا سب سے مجھکل کام ہے ڈیٹا بنانا ٹھیک ہے جی تو ہم لوگ وہ ڈیٹا بنانے والا کام نہیں کریں گے تاکہ پھر آپ لوگوں کو تو وہ ہم نیکس ٹیپ میں اس سے ایک سٹیپ آگے جائیں گے وہ کوٹس ہم دیکھتے ہیں کب ہم لانچ کریں گے ٹھیک ہے ہمارا کوئی تین ویکس سو بار ساڑھے تین ویکس آپ اس میں بڑا اچھا رہا یہ گروپ بنا رہے گا آپ لوگوں کو کسی میں اس کے انکارڈنگ بانے کے دیں گے موسیقی